تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم امید ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والے بلکل خیریہ سے ہوں گے جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور روز قیامت حساب کتاب کے لیے وہ بھی اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ان دنوں کی بات ہے جب موٹر کار گاڑیاں موٹر سائیکل جیسی کوئی بھی چیز سڑکوں گلیوں میں چلنے کے لیے دستیاب نہیں تھی لوگ سفر کے لیے گوڑے گاڑیاں اور خچر گاڑیاں استعمال کرتے تھے وادی کشمیر کے شہر کپوارا کے گاؤں لالپورا میں سکینہ نامی ایک دائی رہتی تھی جس پر لوگ بہت یقین رکھتے تھے اس نے صرف اپنے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے گاؤں کی عورتوں کو بھی زچکی کے دوران مدد کی تھی اور ان کی صحت کے بارے میں بھی اچھے مشورے دیتی تھی سب لوگ سکینہ دائی پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے اور اسے دائی اما کے نام سے پکارتے وقت گزرنے کے ساتھ سکینہ بوڑی ہو گئی اب اسے آنکھوں سے کم نظر آنے لگا اسی وجہ سے اب لوگ اس پر یقین نہیں کرتے تھے کوئی بھی دائی اما کو اب کام کے لیے نہیں لے کر جاتا تھا دائی اما اپنے گھر کی واحد کفیل تھی ان کا ایک بیٹا تھا جو بلکل بھی کام نہ کرتا اور سارا دن گھر پر پڑا رہتا جی بھر کر نشا کرتا پیسے نہ ملنے پر اپنی ماں کو تنگ کرتا اور اکثر ہاتھ بھی اٹھاتا دائی اما کافی مجبور تھی کیونکہ کوئی بھی ان پر یقین نہیں رکھتا تھا لوگ ان کے پاس تو آتے لیکن مشورہ لینے کے بعد واپس چلے جاتے ان کے گھر فاکے پڑھنے لگے اور اوپر سے دائی اما کا بیٹا انہیں تنگ کیا کرتا ایک دن ہمسائے کے گھر ایک بچہ دائی اما کو بلانے آیا بڑی امید کے ساتھ دائی اما ان کے گھر گئی لیکن انہوں نے بھی مشورہ کر کے دائی اما کو یہ بول دیا کہ اب آپ جا سکتی ہیں ہم آپ سے بچے کی پدائش نہیں کروا سکتے دائی اما دکھے دل سے گھر واپس آ رہی تھی ان کی آنکھیں نم تھی تب ہی گلی میں انہیں اپنے سامنے ایک بلی نظر آئی وہ بلی بالکل کالی تھی اندیرہ چھا رہا تھا اس لئے دائی اما کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اپنے تجربے کے حساب سے انہوں نے بلی سے کہا کہ کاش تم انسان ہوتی تو میں تجھے ضرور کہتی کہ اگر تیرے پاس اولاد ہونے والی ہے تو مجھے ضرور بلانا اتنا کہہ کر دائی اما اپنے گھر چلی گئی اور بلی بھی اپنی مقصود آواز نکال کر وہاں سے چلی گئی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہنا پائی جاتے ہوئے اس کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے وہ بہت کچھ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں دائی اما گھر واپس آ گئیں تو اس کے بیٹے نے کہا آج پھر خالی ہاتھ آ گئیں کتنی بار کہا ہے جب گھر آو تو کچھ لے کر آیا کرو اور اسی کے ساتھ وہ شراب کے نشے میں دد دائی اما کو مارنے لگا اور پھر نیچے گر گیا دائی اما بیچاری اپنی قسمت پر روتے ہوئے چار پائی پر لیٹ گئی اور پھر نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دروازے کی کھڑ کھڑا ہٹ کے ساتھ دائی اما کی آنکھ کھل گئی اس ٹائم کون ہو سکتا ہے وقت دیکھا تو رات کے بارہ بج رہے تھے دروازے پر آئیں اور پوچھا کون ہے تو آواز کسی مرد کی تھی جو کہہ رہا تھا ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کو لینے آیا ہوں دائی اما نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک مرد گھڑا تھا جس نے سر سے لے کر پاؤں تک ایک کالے کپڑے سے خود کو ڈام پر رکھا تھا دائی اما اسے دیکھ کر گبرا گئیں کہاں سے آئے ہو میں ساتھ والے گوہوں سے آیا ہوں آپ جلدی سے میرے ساتھ چلیں دائی اما گھر سے باہر نکلی تو وہاں ایک بگی کھڑی تھی وہ شخص اس میں جا کر بیٹھ گیا اور دائی اما کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا بگی گلیوں بزاروں سے ہوتی ہوئی ایک ویران کچھی سڑک پر آ گئی اور پھر اس نے اپنا رخ جنگل کی طرف کر لیا دائی اما کو کچھ کھٹکا لیکن وہ کچھ نہ بولیں اور چھپ کر کے بیٹھی رہیں آخر بگی ایک ویرانے میں پرانی ہویلی کے پاس رکی ہویلی کی ہر طرف خوف و حراس پھیلا ہوا تھا وہ آدمی دائی اما کو لے کر ہویلی کے اندر چلا گیا وہاں پر تین مرد اور کھڑے تھے کچھ بچے اور عورتیں بھی تھی ان کے قد چھت سے بھی اوپر جا رہے تھے ان کے قد دیکھ کر دائی اما سمجھ گئی کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ جنات ہیں اس مرد نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو اس کی شکل دیکھ کر دائی اما نے خود کو بڑی مشکل سے سمالا وہ بہت خوفناک تھا آہستہ آہستہ اس کا قد اور بھی بڑھنے لگا لیکن دائی اما کو اتنی سمجھ آگئی تھی کہ یہ جنات اچھے ہیں برے نہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ وہ مدد چاہتے ہیں تب پہلے والا جن بولا میری بیوی سامنے والے کمرے میں ہے اسے آپ کی ضرورت ہے دائی اما سامنے والے کمرے میں چلی گئیں اور اپنا کام شروع کیا تھوڑی ہی دیر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی پھر دیکھتے ہی دیکھتے سات بچے ایک ساتھ اس دنیا میں آئے حیران مت ہوں جنات کے بچے تھے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا اپنا اپنا نظام بنایا ہوا ہے بچوں کی پیدائش کا سن کر وہ بھی بہت خوش ہوئے تب ہی دائی اما نے کہا کہ اب چار بجنے والے ہیں مجھے گھر چھوڑاؤ تو جن نے کہا آپ نے ہمارے بچوں کی پیدائش قرائی ہے آپ کو تحفہ دیئے بغیر نہیں جانے دیں گے وہ جن بولا اپنا دوپٹہ آگے کرو تو باری باری پتھر دائی اما کے دوپٹے میں گرے اب چلو وہ جن بولا اور بگی میں آ کر بیٹھ گیا اگر تحفہ دینا تھا تو اچھا سا کوئی دیتے پتھر دے دیئے دائی اما دل میں بڑھ بڑھائیں بگی پھر انجان رستوں پر دوڑنے لگی دائی اما اپنا بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے پتھر رستے میں پھینکنے لگی جس کا علم جن کو ہو گیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ جن نے پوچھا کچھ نہیں وہ ڈرتے ہوئے بولی اتنے میں دائی اما کا گھر آ گیا وہ جن دائی اما کو گھر کے باہر اتار کر چلا گیا دائی اما نے اپنے گھر آ کر وہ پتھر بیڈ پر رکھے اور سو گئیں صبح اٹھیں اپنے بیٹے کو بتایا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا جن کے بچوں کی پدائش کروائی ہے اور تحفے میں مجھے پتھر دے دیئے ہیں جاؤ جا کر وہ بیڈ سے پتھر اٹھا کر باہر پھینکاؤ اس کا بیٹا گیا اور چیختہ وایا اما وہ پتھر نہیں ہیرے ہیں جن نے تمہیں ہیرے دیئے تھے دائی اما نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر دائی اما اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو دیکھا ایک کالی بلی موں میں پوتلی ڈالے اس کے سامنے کھڑی تھی یہ دیکھ کر دائی اما حیران ہوئی تب ہی اس بلی نے عورت کی شکل اختیار کر لی میں وہی جنزادی ہوں اور وہی بلی جسے آپ نے کہا تھا اگر میرے بچے ہونے والے ہوں تو آپ کو بلاؤں تب ہی میں نے اپنے شوہر کو اپنے زچکی کے وقت آپ کو لانے کا کہا اور یہ ہیرے میں آپ کو دینے آئی ہوں جو کل رات آپ نے ہرستے میں پھینک دیئے تھے یہ کہتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی دائی اما نے اللہ کا شکر ادا کیا ہماری زندگی اچھی گزر جائے گی کتنے نیک جن تھے اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے یہ تو تھی آج کی خوفناک سٹوری اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ آتا کرے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف بکشے آمین